جوڈ مورننگ مائی ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ اثر سٹیک ہولڈرز آج ہم آپ کو پرائیم منیسٹر سپیشل سکالرشپ سکین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں بہت سارے بچے جمہو کشمیر اور لڈاک سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں سر جاتے سے زیادہ ہمیں جانکاری دی جائے کیونکہ کووڈڈ کے قارن آگے تو ہم فیلڈ میں جا کر بھی بچوں سے انٹریکشن کرتے تھے اس بار ہم جیسے ہی یہ ٹھیک ہوگا ہم پھر کریں گے لیکن ابھی اس مادیم سے ان تمام بچوں تک اس سکین کے بارے میں میسج پچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ پرائیم نیسٹر سپیشل سکالشپ سکین اس لیے تھی اس کا پرپس کیا ہے اوبجیکٹیب کیا ہے اس کا یہ تھا کہ بچے ہمارے جمہو کشمیر لداک کے تو انٹیلیٹ ہیں مہنتی ہیں اور ہر جگہ کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے ہمارے بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں بچے بچیاں ایسے ہیں جو بہت اچھے نمبر بھی لیتے ہیں کچھ بڑھنا بھی چاہتے ہیں آگے بھی نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں فنانچل سپورٹ نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہاں کیا کریں اس لیے اس سکین کے تحت اس پرائیم نیسٹر سپیشل سکالشپ سکین کے تحت ان کو اس کے لیے بہت اچھا موقع ملتا ہے اس سے بچوں کی کپیسٹی بڑھے گی ان کی قابلیت بڑھے گی کمپیٹ کرنے کا موقع ملے گا باہر جا کے نیشنل انٹیگریشن کا کلچرل ایکچینج کا لینگویج ایکچینج کا اور نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ان کو لگے گا کہ اور آگے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور پورے بھارت کا ایک جو سانجا ایک تصویر ہے اس میں کھلنے کا ملنے کا اور آگے نکلنے کا ان کو موقع ملے گا اب اس سکیم کی سب سے بڑی بات ہے کہ کون سے بچے جو اپلائی کر سکتے ہیں جہاں تک الیجیبیلٹی کی بات ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ جمہو کشمیر اور لڈاک کا رہنے والا ہونا چاہیے جانکہ اس کے پاس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہو نمبر ٹو ٹین پلس ٹو اس نے جمہو کشمیر لڈاک سے ہی کیا ہونا چاہیے جانکہ جے کے بوس جو ہے جے کے بورڈ آف سکول ایڈکیشن اور سینٹر بورڈ آف سکول ایڈکیشن سی بی ایسی اور جے کے بوس ان سے اس نے ٹویلت پاس کیا ہونا چاہیے اور پاس جو ہے ٹویلت جہاں اس سال کیا ہو جہاں اس کے پیشلے سال یعنی کہ اگر ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹو کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کے پیشلے جو پرسیڈنگ ٹو سیشن ہوں گے یعنی کہ ٹوانٹی ٹوانٹی ون نہیں ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر بچے کا جو ہے اس کی فیملی انکم جو ہے فیملی اینوال فیملی انکم فرام آل سورسز یہ ہونا چاہیے اس کا انکم سرٹیفکیٹ وہ آٹھ لاک جہاں آٹھ لاک رپے سے کام ہونی چاہیے سال کی اور نمبر فور بچہ جمہو کشمیر سے باہر پڑھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہو کیونکہ یہ سکولرشپ انہی بچوں کو ملتا ہے جو جمہو کشمیر سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نمبر فائیب بچے نے ریجسٹریشن کے پروسیس میں پورا پارٹیسپیٹ کیا ہونا چاہیے ان بچوں کو جو ہے اگر وہ پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو بھی وہ آگے اس کے لیے الیجیبل نہیں رہتے ہیں تو اب اگر یہ ساری باتیں اور بچے کی الیجیبلٹی جو ہے وہ بھی دیکھ لینے ہیں ان کو کہ یونیورسٹی وغیرہ اس سے پورا ڈیٹرپائن ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے کہ اس کون کون سے کورسیس بچہ کر سکتا ہے بچے کورسیس کون سے کر سکتا ہے جنرل کورسیس بھی کر سکتا ہے پروفیشنل کورسیس بھی کر سکتا ہے میڈیکل کورسیس بھی کر سکتا ہے جنرل کورسیس میں بی اے بی ای سی بی کام بی 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 سی اے اور جتنے مطلب ہمارے کچھ جو آنر کورسیس ہیں وہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ professional میں بچہ engineering ہیں different اس کی branches ہیں وہ کر سکتا ہے nursing کر سکتا ہے hotel management کر سکتا ہے pharmacy کر سکتا ہے کئی ایسے field ہیں جس میں بچہ جو ہے professional courses بھی کر سکتا ہے medical میں بچہ bds mbbs bams اور جو اس کے medical کے light courses ہیں وہ ان کو کر سکتا ہے تو جہنی کہ تینوں stream جو ہے بچہ اس میں کر سکتا ہے next point ہے کہ ہمارے پاس seats کتنی ہوتی ہیں ہر سال پانچ ہزار scholarship بچوں کو دیا جاتا ہے اس کی جو distribution ہے وہ 2070 جنرل courses کے لیے ہے 2830 جو ہے وہ professional courses کے لیے اور 100 کے seat جو ہے وہ medical courses کے لیے ہیں اب بچہ پوچھتا ہے کہ سر اس میں ہمیں ملے گا کیا اس میں دو طرح کے ہمارے پاس payments ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں maintenance fees اور academic fees maintenance fees جو ہے وہ بچے کے accounts میں جاتی ہے کیونکہ بچہ اپنا account کھلاتا ہے ڈی وی ٹی موڈ میں جاتی ہیں اور اس کو ایک لاکھ رپیہ سال کا ملے گا چاہے وہ hostel کے میس کا خرچہ ہو hostel میں رہنے کا خرچہ ہو چھوٹی موٹی کتابوں کا ہو اگر کسی جگہ پر اس کا hostel نہیں ہے بچہ پی جی میں رہتا ہے کالج میں hostel نہیں ہے تو پی جی میں رہتا ہے اس کا بھی اس کو جو ہے ایک لاکھ رپیہ بد انسٹالمنٹ کر کے ہر مہینے ملتا رہتا ہے اگر وہ continue کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ بچہ جو ہے پوچھتا ہے کہ سر کس بات کے لیے ہم eligible ہیں دیکھو بچے آپ اپنے اپنے courses کے لیے eligible ہیں جیسے جیسے آپ engineering میں جاتے ہیں تو کہیں میت چاہیے اس لیے سارے بچوں کو eligibility پہلے دیکھ کے رکھنی ہوتی ہے کہ کس کے لیے وہ eligible ہے اور اس کے بعد جیسے اگر وہ لاک کرتا ہے تو بی اے جنرل کورسیز کے لیے اور پروفیشنل کے لیے تو admission ملتی ہے سپر نیومری سیڈز ہوتی ہیں کوئی competition ریٹر ٹیسٹ ان کا نہیں ہے وہ تو ان کو ملتی ہیں لیکن medical کے لیے need کا exam qualify کرنا ضروری ہے بچہ خود exam qualify کرتا ہے need کی centralized counseling کے حساب سے admission لیتا ہے AICT کو report کرتا ہے اور AICT پھر merit list کے حساب سے ان کو scholarship دیتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ بچے نے جب یہ سارا کر لیا تو اس کے بعد جیسے J.E. کا exam ہے J.E. mains کیونکہ بچہ IIT میں بھی admission لے سکتا ہے بچہ جو ہے central جو sponsor importance کے institution ہے ان میں admission بھی لے سکتا ہے لیکن ان کے جو اپنے test ہے جو ان کے exam ہیں چاہے J.E. ہے J.E. main ہے وہ بھی ان کو بچوں کو clear کرنے ہیں اسی طریقے سے اگر architecture میں جاتے ہیں تو ان کے لیے nata ہے وہ بھی clear کرنا ہے تو میرے ان کا جو ہے وہ eligibility دیکھنا بھی بچے کا اس کے لیے کام ہے اب اس کے ساتھ ساتھ diploma والے بچے بھی apply کر سکتے ہیں اس کو lateral entry میں کرتے ہیں جنہوں نے 10 plus 3 کا diploma کیا ہے تو diploma کرنے کے بعد وہ اگلے سال b.tech کے لیے apply کر سکتے ہیں وہ بھی پچھلے دو سال کے بچے جو ہے apply کر سکتے ہیں اور اس کا بھی process کیا ہے اب اس کا admission کا کیا ہے کہ جیسے ہی eict notify کرے گی جو ابھی تک آج کی date تک نہیں ہوا ہے بچے online registration کریں گے registration کرتے وقت بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ وہ دھیان رکھیں کہ اپنا phone number اپنی email ID بھریں اور ایک کوشش کریں کہ کہیں ایسے لوگوں کے شکار نہ ہو جائے agent کے جو بچوں کو گلد college میں داخل کروا دیں اور ان کے carrier کے ساتھ کھلواڑ کر دیں تو اس کے بعد جب بچے registration کرا لیتے ہیں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے document برابر ہوں اگر آج بھی کوئی certificate میں کوئی mistake ہے وہ آج ٹھیک کرا لو آپ کے پاس domicile certificate income certificate اور category certificate جو بھی reservation کے rule جمہ کشمیر لداخ میں لگتے ہیں وہی scheme میں بھی لگتے ہیں اس لیے وہ پہلے certificate بنوار کے رکھیں جہا تر یہ تصحیل آفی سے بنتے ہیں کئی بار بچے نہیں بنواتے بعد میں پرشانی میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچوں کو جو admission کا process شروع ہوگا ان کا اپنا passport size photograph اپنے signature ان کے scan ان سارے documents کا جو ہے اپنے 12th کا 10th کے certificate کا photographی کروا کے پورا رکھ لینا چاہیے online registration کرانے کے بعد جو different high secondary school ict facilities والے بھی بچوں کو help کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے کو ہر college میں جہاں اس نے جانا ہے اس کا نوڈل офیسر جو اس کو welcome ladder دیتا ہے اور بچے کے ساتھ کوائڈینیٹ کرتا ہے اور جیسے بچے کی اڈمیشن ہو جاتی ہے پرسکرائب پیریڈ میں بچے نے جا کے جائن کرنا ہے اور جتنے بھی ڈاکومنٹ اس نے ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں چاہے اس کے سٹیفکیٹ ہیں یا باقی ڈومیسائل باقی سارے سٹیفکیٹ وہ جیسے اپلوڈ کرے گا اس کی جائننگ ہو جائے گی کالج ویریفائی کرے گا اے آئی سٹی ویریفائی کرے گا اور اس کے سکاللشپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا میڈیر سٹوڈنٹس خاص کر کے ریجسٹریشن کے لیے پلیز دھیان رکھیں کسی پرکار کی گلتی نہ رہے بعد میں بچوں کو اس کے لیے پرولم آتی ہے اور کالج کو سیلیکٹ کرتے میں بار بار آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ بعد میں بچے پشتاتے ہیں تو کالج وہ سیلیکٹ کریں اچھے کالج سیلیکٹ کریں کیونکہ یہ سارے کالج نیک ایکڈیڈیٹڈ ہیں این آئی آریف ہیں اچھے سے چنکے کالج رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کالجز کو آپ چائز فیلنگ میں دو کالج بڑے دس بڑے پچاس بڑے ہنڈڈ بڑے یہ آپ کی اچھا ہے لیکن آپ اتنے ضرور بڑیں کہ جتنے آپ کو لگے کہیں نہ کہیں چانس بن جائے کالج جو ملتا ہے وہ آپ کونسا کالج سیلیکٹ کر رہے ہو آپ کونسا کورس سیلیکٹ کر رہے ہو اور آپ کی کیا پرسینٹیج ہے ان کے کمبینیشن سے کالج بلتا ہے اس لیے کئی بچے جو ہیں بڑے کام نمبر ہوں گے اور وہ بہت بڑا کالج بھریں مین کالج بھریں اور تھالی ایک ہی سبجیکٹ ایسا بھریں جس کی اتنی ڈمانڈ ہو جو 99% سے اپنی ختم ہو جائے تو بچے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن جگہوں پر کٹ آف اتنا اتنا ہائی ہوتا ہے اس کیم کے اتاعت کیونکہ یہ سیٹس ہماری سپر نیومری ہوتی ہیں جو سیٹ کسی کالج کی اگر چالیس ہیں وہ اپنی چالیس بھرتا ہے یہ الگ سے ہمیں کالج نے کتنی سیٹ دی ہیں یہ صرف میرٹ کا جو کمپیٹیشن ہے بیسے آل انڈیا لیبل کے کمپیٹیشن سے کالج کی سیٹ نکلے گی ان کے وہاں لیکن ہمارے جو انہوں نے سیٹ دے رکھی ہیں وہ صرف جمہو کشمیر لدا کے بچوں کے میرٹ کے کمپیٹیشن سے ملیں گی سو میڈیر سٹوڈنٹس آپ کو ہم ڈیٹیل میں کیا اس کے بارے میں ہے ایون الیجیبیلٹی کے بارے میں ویریفکیشن کے بارے میں چوائیس فیلنگ کے بارے میں کالجیز کے بارے میں جوائننگ کے بارے میں ایون اڈیمیشن کے بعد بھی دکت آنے والی باتوں کے بارے میں سکالرشپ کیسے کیسے ہوگا آخر دم تک لگاتار آپ کو ہم اس مادیم سے آپ کو سمیں سمیں پر بتاتے رہیں گے آپ اس کے لئے جرور اس چیز کو شیئر کرو اور دور دراج گریب بچوں میں پچانے کی کوشش کرو کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیزرمنگ بچوں کو موقع نہیں ملتا اور خاص کر کہ ان بچوں کو میں بتانا چاہوں گا جو جائن کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور گریب بچوں کے ایک سیٹ جو ہے جایا کرتے ہیں اگر آپ نے جائن کرنا ہے پہلے پتا کریں جہاں آپ جا رہے ہیں اس کا کلچر کیا ہے اگر آپ سوت میں جا رہے ہیں کیسا کھانا ہوگا کیسی جگہ ہوگی آج کل گوگل سے سب پتا چلتا ہے سب پتا کر لیں پہلے ایڈوانس میں ایون انسیچوشن کے بارے میں پہلے پتا کر لیں اپنی الیجیبیلٹی کے بارے میں پتا کر لیں اور اپنا ای میل اور اپنا جو پاسورڈ ہے وہ کسی کے ساتھ پاسورڈ شیئر مت کریں وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور پیسے جو ہیں وہ آپ کے ایک آنٹ میں آئیں گے اور کالج والوں کی فیس کالج کے کونڈ میں آئے گی اس میں کسی پرکار کا کنفیوزن نہیں ہے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل کا ایڈوکیشن نے جو اس کا پی ایم ٹرپل ایسل ہے ایک جبردست سسٹیمیٹکلی پروفیشنل میکنونیزم ڈیویل کیا ہوئے گریوینسیز کا آپ کی پرولم سال کرنے کا اور بڑا سسٹیمیٹکلی ٹرانسپرینٹ قسم کا رکھا ہوئے کیونکہ سارا آن لائن ہے تو پیارے بچوں میں آپ کو پھر ان پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں بچوں کو باہر نہیں بھیجنا ہم ان بچوں سے آپ کو ملا دیں جو باہر جا کے کتنے خوش ہے یہ پیارے پیارے بچے جب باہر جاتے ہیں ان کی پرسنیلٹی بدل جاتی ہے بات کرنے کا سٹائل بدل جاتا ہے کیونکہ ہم جاتے رہتے ہیں بچوں سے ملتے رہتے ہیں کبھی ان کو دیکھو یہ پہچانے نہیں جاتے ہیں ایون دور تراج کے بچے ہمارے گاؤں کے وہ بھی وہاں سٹائلیسٹ نظر آتے ہیں انگلش میں مجھے سے بات کرتے ہیں اور خالی پڑھائی میں نہیں ایکسٹینشن ایکٹیوٹیز میں باہر جا کر بھی وہ ابل نظر آتے ہیں نمبر فرسٹ آتے ہیں اور فقر سے کہتے ہیں سر میں فرسٹ آیا سر میں ڈیویٹ میں فرسٹ آیا سر میں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے یہ باتیں سن کے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے اور خاص کر کے جو بچے جب سناتے ہیں کہ سر ہماری پلیسمنٹ بھی ہو گئی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اتنی محنت کرنے کا یہی ہے کہ جب ہم بچے کا ہستا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں ساری تھکامت دور ہوتی ہے اس لئے جو بھی میرے بھائی بین دوست سن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو پنچھاؤ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پنچھاؤ تاکہ وہ لوگ جو بلکل صحیح ڈیزرب کرتے ہیں ہم ان تک پہنچیں تاکہ وہی سکالرشپ پر پڑھنے جائیں کہیں ان کا سکالرشپ کوئی اور ایسے طریقے سے میس نہ ہو سو یہ میرا آپ سب کو سندیشہ ہے میرا نام پروفیسر عجید نگرال ہے کنسلٹینٹ پرائیم نیسٹر سپیشل سکالرشپ سکیم کا جو ہم ہے اور اس کے ساتھ یہ یونیٹ ایریٹری آف جمہوین کشمیر اور اس سے زیادہ بچے شروع سے ہی میری بچوں میں کے لئے کمیٹمنٹ ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرالما آتی ہے اگر آپ کو کچھ بھی پوشنا چاہتے ہو آپ سسکرائب کریں اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور سمیں سمیں پر آپ کو اس کے بارے میں پوری انفرمیشن ملتی رہے گی آج بہت سارے بچے کنفیوجن میں ہیں کہ کیا ہو گیا کوئی الگ سے اپنا شیڈیول بنا کے دے دیتا ہے کبھی بچوں میں کچھ کچھ ایسی باتیں فیلا دیتا ہے ایسا بچے کچھ نہیں ہیں آپ اے آئی سی ٹی کی جو سائٹ ہے ویب سائٹ ہے اس پہ جاؤ جیسے اس میں آپ جائیں گے www.aict-india.org اس میں آپ کو پورا اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے ہم بھی آپ کو سمیں سمیں پر سب بتاتے رہیں گے آپ نے کسی پرکار کی چنتہ نہیں کرنی اور آپ ریلائیبل سورسز سے جو بات ہے اسی کو ماننیں اور اگر کوئی confusion کرتا ہے یہ ہمارے بچوں میں بہت سارے بچوں نے کہا سر آپ ہمیں اس کے ہمارے میں تھوڑا guide کریے تاکہ بچوں میں کئی باتوں سے confusion ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا ویبیدی ریٹ ہو گئی جب اے آئی سی ٹی نوٹی فائی کرے گی تب ہی اس کا process شروع ہوگا کیا ہوگا کب ہوگا کیا changes آئیں گی یہ ساری باتیں وہ تھی جو آج تک ہم کر رہے تھے اس کے ہی ساتھ سے نوٹی فائی ہوتا جائے گا آپ کو پتا چلتا جائے گا آپ کا کام ہے صحیح چینل سے صحیح بات کا پتا کر کے اپنے آپ کی تیاری کرنا نہ کہ آگے پیشے کی اقواؤں سے اور اپنے لیے stress بنانا سارے چاہے school کے teacher ہیں college کے teachers ہیں AICT's PMSSL ہے MHRD سارے officer as a family کام کر رہے ہیں صرف اپنے بچوں کو best دیکھنے کے لیے ہستے ہوئے دیکھنے کے لیے اچھا پڑھتے ہوئے اچھی placement میں خالی employee نہیں وہ employer بنے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ nursing کی ہمارے بچے اتنی commitment ہے کہ COVID میں بھی جا کر وہاں جو BSE nursing کے final year کے student ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور دیش کے لیے contribute کر رہے ہیں ہمیں جمہو کشمیر اور لداک کے سارے parents کو سب کو ہمیں فقر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اتنی اچھی performance دے رہے ہیں so once again thank you very much سب parents parents بھی پڑے اپنی بچیوں کو پیار سے بھیجیں بڑے پیار سے پڑتی ہیں بچیاں ہماری باہر ان کو بھیجو آپ اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بھی باہر جائے بڑے بڑے پیارا اپنا وہاں پہ سپورٹس میں بھی وہ نام کماتے ہیں تو سب کو بھیجیں سب کو یہ خبر پہنچائیں اور سب تک یہ شیئر کریں تاکہ maximum بچے کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا نمبر نائن فور وان نائن وان ڈبل فور زیرو تھری زیرو دے رکھا ہے یہ ہمارا کوئی بھی اگر ہے آپ فون کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں جیدہ سے جیدہ اپلائی کرنا اور بھوان ہم دعا کریں گے اوپر گوڑ سے تاکہ ہر بچے کو ایک اچھا موقع ملے اور بیس انسیچوشن اس کو ملے لیکن دن پرتی دن جو بچے پڑ رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں میرٹ بڑھتا جا رہا ہے خوشی کی بات ہے جب مکشمیر کے بچے بہت لائک ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے میرٹ میں پھر سیلیکشن کا اڈمیشن کا بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے اس لئے محنت کرو اچھے نمبر لو جیدہ سے زیادہ اس کو پھیلاؤ تاکہ جیدہ سے زیادہ بچوں کو پتا لگے تو my dear students all the best so we are always with you we are always here to listen to you thank you thank you very much